بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوینٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاسٹ کلاس میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹوگرامز کو کہ کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کے لیے جو گرافیکل ڈسپلی ہے وہ اسٹوگرامز فار ڈیفرنٹ ٹائپس آف گروپنگ اور فریکنسی اور ریلیٹیو فریکنسی دسٹیبیشنز وہ اسٹوگرامز کیسے بنائیں گے اس کو ہم نے ڈسکس کیا آج ہم ایک دوسری طرح کا جو پکچرز ہیں جو گرافز ہیں کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کے لیے ان کو ڈسکس کریں گے the so called ڈارٹ پلاٹس ڈارٹ پلاٹس بھی ایک دوسرا وے ہے گرافیکلی کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے تو اس کا سیمپل ہے یہ بہت سیمپل ہے اس میں ہمیں آپ نوٹ کریں کہ ہمیں اسٹوگرامز بنانے کے لیے frequency distribution اور relative frequency distribution choosing some type of grouping وہ پہلے سے ہمیں بنانی پڑتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو use کر کے تو اسٹوگرام بناتے ہیں unlike that ڈارٹ پلاٹس میں ہمیں پہلے سے کوئی grouping بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ directly جو ہمارے پاس raw data ہوں گا اس کو ہم use کر کے یہ draw کر سکتے ہیں اور اس میں steps بھی بلکہ سیمپل ہیں پہلے بات یہ ہے کہ صرف اس میں ایک ہی axis set کرنا ہوگا x axis set کریں horizontal line لگائیں گے اور اس پر ہم نے جو possible values ہیں data کی وہ لکھنی ہے اور ہر value کے against جو یعنی ہم اس میں scale set کریں گے x axis پر اور یہ دیکھیں گے first to the last ہر observation اس کی position کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ کس کے against آ رہی ہے تو وہاں پہ ہم نے ایک ڈارٹ لگا دینا تو اس طرح وہ سارے صرف ڈارٹ سامیش ہو رہے ہوں گے تو یہ ایک ڈارٹ بلوٹ ڈارٹ بلوٹ بن جائے گا تو اس کو آپ میں example سے explain کروں گا یہ دیکھیں یہ ایک نئی example ہے اس میں prices کا data دیا ہوئے the variable of interest is prices of dvd players for example example here one of professor wei's sons wanted to add a new dvd player to his home theater system he used the internet to shop and went to pricewatch.com there he found 16 covers on different brands and styles of dvd players the table lists the prices in dollars constructed dot plot for this data dot plot for this data اب اس میں ہمارے پاس جو سیمپل ہے سیمپل کا سائز سکسٹین کے برابر ہے سکسٹین اوبزرویشنز ہے ہمارے پاس شو کر رہی ہیں پرائسز کو پرائسز ان ڈالرز اور ڈیویڈی پلیئرز ایک ڈیویڈی پلیئر کی پرائس ہے ٹو ٹین ڈالرز دوسری کی ہے ٹو نائنٹین ڈالرز اینڈ سو آن یہ اس نے سیلیکٹ کی ہے اس نے دیکھا ہے کہ اس کو سکسٹین کاؤٹس دیفرینٹ برانڈز کے وہ یہ مل رہے تھے ایک برانڈ کی جو ڈیویڈی پلیئر ہے وہ اتنے کا مل رہا ہے دوسرا اتنے کا مل رہا ہے یہ اس نے سکسٹین کاؤٹ کولیکٹ کی ہیں اب اس پر فردر سٹیٹسٹیکل انالیسز کر رہے ہیں اور اس ہو جا رہے ہیں کہ اس میں ہم ڈارٹ پلارٹ بنا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیٹا میں ٹرینڈ کیا ہے اس ڈیٹا میں کون سی اوبزرویشنز جو ہے وہ کیسا بیہیویر دے رہی ہے تو اس ڈیٹا کی شیپ کیسی ہے تاکہ اس سے ہم فردر جو ہے کوئی ڈیسین لے سکیں کہ اب ہم نے اس میں کس پرائس کو کیسے لینا ہے اور کون سی زیادہ جو ہے وہ مارکٹ میں جو کامن کون سی ہے اب اس کے لیے ہم نے یہ ایک ایکسل سیٹ کرنا ہے یہ اس کا سلوشن ہے ڈارٹ پلارٹ بنایا گیا ہے سمپل ہے کہ ہم نے ایک ہریزنٹل لائن لگانی ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو ڈیٹا کے اندر اس ڈیٹا کے اندر جو منیموم ویلیو ہے وہ کیا آ رہی ہے اور میکسیموم کیا آ رہی ہے تو منیموم سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے یا مطلب وہاں سے سٹارٹ لینا ہے جس میں منیموم ویلیو بھی اس میں شامل ہو جائے دیکھیں اس میں وان نائنٹی سے سٹارٹ لیا گیا ہے تو اس میں جو منیموم ویلیو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ وان نائنٹی سیون نظر آ رہی ہے یہ منیموم ویلیو ہے تو خیر تھوڑا اس سے بھی مزید کم وہاں سے سٹارٹ لیا ہے وان نائنٹی سے سٹارٹ لے کے ٹو تھرٹی تک گئے ہیں آلدھو ہمارے پاس جو میکسیموم ویلیو ہے وہ آئی تنک ٹو 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 آ رہی ہے تو یہ ہم نے سکیل سیٹ کر لیا وان نائنٹی اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں کتنا ایڈ کریں ٹین ایڈ کریں یعنی اس نے یہ ٹین پوائنٹز بھی لگائے ہوں گے تو یہ ٹو ہنڈرڈ آ گیا پھر اس میں ٹین پوائنٹز لگا کے ٹو ٹین تو یہ ایکل سکیل میں یہ سیٹ کر دی یہ آ گیا ہمارے پاس پرائیسز انڈالرز اب ہم نے ڈارٹز کیسے لگانے ہیں ہم نے ایک سائیڈ سے سٹارٹ لینا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں 210 ہے 210 کہاں پہ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس 210 ہے تو اس کے اوپر ایک اندازے سے تھوڑا سا گیپ دے کر ہم نے ایک ڈاٹ لگا دینا اس کے بعد دوسری observation ہے 219 یہ ہمارے پاس یہاں پہ آتی ہے اور چونکہ یہ فرسٹ observation ہے اس کو یہاں پہ ڈاٹ لگا دیں جو 210 کے اوپر لگایا تھا اتنا ہی آپ گیپ دے کر آپ پہلا اندازے سے دینا ہے اور باقی اسی کے مطابق جو فرسٹ ہے تو یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا دیں similarly 214 جہاں پہ آ رہا ہے جیسے یہ 214 ادھر آ رہا ہے یہ ادھر ایک ڈاٹ لگا دیا جو ان میں observations ایسے فرسٹ ٹائم آ رہی ہیں تو ان کے لیے وہ اسی اسی کے پیرلل اسی کے پیرلل فرسٹ ڈاٹ کے پیرلل اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جائے گا جب وہ کوئی ویلیو ریپیٹ ہوگی فر اگزمپل یہاں پہ 210 ویلیو ریپیٹ ہو رہی ہے ایک بار یہ 210 آیا ہے اور پھر اس کے بعد 210 یہ بھی آیا ہے سیکنڈ ٹائم آیا ہے تو جب سیکنڈ ٹائم آئے گی تو اتنے ہی گیپ کے ساتھ اس سے اوپر ہم نے ایک ڈاٹ لگا دینا ہے تو اب جو بھی سیکنڈ ٹائم ویلیو ریپیٹ ہو گئی وہ اب اسی کے پیرلل آمنے اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگانا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ڈاٹ پلالٹ بن جائے گا بیسیکلی یہ بھی ڈاٹ کی ایک شیپ بتاتا ہے اور اس سے بھی ہمیں ککلی آئیڈیا ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے 200 سے کم 199 اور یہ ہے 219 یہ ہمارے پاس observation سب سے زیادہ آ رہی ہیں دیکھیں ان کی height زیادہ ہے اس کے بعد اور heavy آپس میں equal 3 اس کے بعد جو ہے نا یہ 210 اور 214 ان کا نمبر ہے اور یہ بھی equal ہیں اور اس کے بعد یہ زیادہ ہے اور سب سے کم جو جن کی count one time آ رہا ہے وہ یہ observation آ رہی ہیں پھر اس کے بعد ہم overall shape کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے جنرلس کی interpretation یہ ہو گی کہ data کا یہ idea مطلب وہ یہ idea لے سکتا ہے جو analyze کر رہا تھا کہ DVD players کی جو price ہے وہ زیادہ تر جو اس میں مل رہی ہے ہمیں وہ یا تو اس brand کی مل رہی ہے اس میں یہ price آ رہی ہے 199 یا پھر یہ مل رہی ہے 219 تو اس کے مطابق کیونکہ وہ decision لے سکتی ہے دوسرا یہ اس کا basic idea تھا اس کے بعد next door graph ہے یا diagrams ہیں وہ ہیں stem and leaf diagram یہ third type of diagram یا graph ہے quantitative data کے لئے اس کو اب ہم discuss بسکس کرتے ہیں اس میں basically idea یہ ہے کہ as the name implies stem and leaf اس میں ہم نے جو numbers جو data given ہوگا quantitative data اس میں ہم نے ایک stem کو define کرنا ہے کہ stem کیا ہوگا اور leaf کو define کرنا ہے کہ leaf کیا ہوگا کہ اس میں ہم نے جو number given ہیں ان کے سارے کے سارے digits جو ہے left to right جب چلیں وہ لیں گے leaf میں except the last one یعنی right most one یہ جیسے یہ right most ہے یہ ہم leaf میں لیں گے اور اس سے پہلے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہم stem میں لے لیں گے اب اس کو میں ایک example سے explain کرتا ہوں steps اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ دیئے ہوئے ہیں again اس نے example وہی لی ہے جو ہم اس سے پہلے discuss کر چکے ہیں days to mature to short term investments تو اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ data discuss کر چکے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے start کہاں سے لینا ہے یہ دیکھیں اس نے سب سے پہلے ہم نے start اس طرح سے لینا ہے کہ ہم vertical bar لگائیں گے vertical line کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس data کے اندر جو observations ہیں وہ کیسی آرہی ہیں اور وہ کس order میں آ سکتی ہیں جیسے کہ میں صرف last کو چھوڑ کے وہ ہمارے پاس stem میں جائیں گے اور جو last digit ہے وہ leaf میں چلا جائے گا جیسے یہ two digits کا data ہے 70 64 سارے کا سارا یہ data جو ہے اس میں ہمارے پاس سے left والا ہے یہ stem میں جائے گا اور جو right والا ہے وہ leaf میں چلا دے گا اب ہم صرف اس پہ focus کریں کہ یہ left والا ہے جو ہمارے پاس stems آ رہے ہیں ان میں کیا order بنتا ہے یہ 7 ہے 6 9 ہے 7 اس کو ہم نے ایک order میں دیکھنا ہے اس کا order اس میں دیکھا گیا ہے کہ 3 سے start ہو 9 تک جا رہا ہے یعنی اس میں جو minimum ہے value 38 آ رہی ہے مطلب یہ stem ہے وہ minimum 3 ہو سکتا ہے اور maximum stem 9 ہو سکتا ہے ان کو ہم نے ایک order میں لکھ لیا 3 4 5 6 7 8 9 next step یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک side سے start لینا ہے جیسے یہ 70 ہے تو یہاں سے ہم first value start لے رہے 7 کے against ہم leave 0 لگا دیں یہ 7 ہے 7 کے back پہ 0 آ جائے next 64 ہے 6 کے سامنے 6 کے سامنے ہم یہاں پہ 4 لگا دیں اب 2 کیوں آیا ہے اس نے پہلے order میں لکھ دیا ہے اس کو پہلے ہی order میں نہیں ہونا چاہیے پہلے آپ 4 لکھ سکتے ہیں جیسے جو ایک side سے start ڈے رہے ہیں 99 کے بعد ہم نے 9 لگا دینا ہے اس کو continue کریں تو یہ ہمارے پاس جو first step ہے اس کا یہ بن جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اصل میں 3 کے بعد 8 آیا ہے 6 آیا ہے 9 آیا ہے تو basically یہ جو ہمارے پاس data کے اندر observations ہیں وہ 38 36 اور 39 تھی تو یہ وہ آئی ہیں تو ان کو اب ایک order میں لکھ لیتے ہیں تو یہ next stage میں ہم یہ کر لیتے ہیں 36 پہلے لکھتے 6 پہلے کر لیا یعنی اس کو اس پہ غور کریں 6 8 6 9 ان کو آپ ascending order میں لکھ لیں 6 8 9 اس طرح سے یہ values ہیں ان کو بھی ascending order میں لکھ لیں 0 1 1 3 5 5 6 7 مطلب یہ کہ 50 پہلے آیا ہے ایک 50 ہے 51 ہے ایک value 51 53 and so یہ جو left most اس میں آرہا ایک ہی بن رہا ہے اصل میں ہم نے leaf جو ہے right most رکھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی left میں آئیں گے وہ one ہو digit یا two ہو یا زیادہ ہوں وہ stem میں آتے ہیں تو اس stem کا digit A ہی بن رہا تھا تو یہ stem ہو گیا اور یہ leaves ہو گئے تو یہ تک stem and leaf رہے روٹیٹ کر کے clock wise دیکھیں تو آپ کا وہ horizontal axis ہے وہ vertical axis بن جائے گا تو یہ bars ہیں وہ vertical bars ہیں horizontal bars بن جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جیسے bars ہیں یہ horizontal bars بنی ہوئی ہیں اس میں بھی جو display ہے اس طرح کا مل رہا ہے جس طرح histogram میں اس پر ایک advantage یہ ہے کہ histogram کے لئے جیسے میں نے discuss کیا کہ اس کے لئے grouping چاہیے پہلے grouping بنائیں گے تو اس کے بعد ہم plot کر سکتے ہیں جب کہ dot plot اور stem and leaf plot کے لئے ہم directly raw data کو use کر کے بنا سکتے ہیں اور overall data کے picture کو دیکھ سکتے ہیں یہاں تک تو اس کی ایک example ہوئی اگر اس کی ایک دوسری example بھی میں اس کو بھی تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں اس کو بھی read out کریں کہ اس کی ایک دوسری example جس میں ہمارے پاس جو stem ہے وہ more than one digit کا ہوگا وہ کیسے تو اس data کے لئے بھی ہم نے simply آپ اس کو چھوڑ دیں one line اور two line پر stem کو چھوڑیں جس آپ یہ اس میں idea لے لیں کہ یہ 3 digits کا data ہو تو اس کے لئے stem and leaf plant کیسے بنے گا تو simply یہ ہے کہ right most digit جو first unit place اس کو ہم نے leaf میں لینا ہے اور اس کے بعد جو دو ڈیجٹ ہیں وہ stem میں آ جائیں گے تو اس طرح سے اس procedure کو فالو کریں ایک side سے start لیں first i got twenty one to twenty one against zero آتا ہے یہ twenty one اس کے against zero پھر next value twenty against nine یہ twenty ہے اور یہ 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 تو بعد اس نے ایسی ascending order میری نکال لیا تو first step میں آپ ایسی لگا دیں اور دوسرے step میں آپ ان کو sending order میں لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس stem and leaf plot complete ہو جائے گا یہ جو graphical displays ہیں quantitative data کے لئے تین طرح کے وہ complete ہوتے ہیں that's the end thanks